موسیقی ایک تو انہوں نے وہی باتیں کی جو ٹپیکل مسلمان کرتے ہیں کہ یعنی دھمکیوں پہ آگئے کہ ابھی ہم اتعداد میں کم ہیں بڑھے آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں کتنی بری بات ہے یعنی یہ کس کس سوچ کے لوگ ہیں یہ اب ہم اتعداد میں کم ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک یہ باتیں بری ہیں لیکن یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کے نزدیک تو بری نہیں ہے نا یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں یہ بہت تکلیف دے بات ہے مجھے واقعی دکھ ہوتا ہے میں انڈین نہیں اس کے باوجود دکھ ہوتا ہے کہ کیا حال کر دیں گے یہ ملک کا یہ پاگل ہو گئی ہے تو کچھ سوچیں یہ ان کا ہی ملک ہے یہ وہیں پیدا ہوئے وہیں پڑھ لے بڑھے ہیں کیا کریں جی ہے کیسے جو ہے اپنے ہی ملک میں لوگوں سے لڑیں گے مطلب مجھے تو یہ بات سنگی ہے ابھی انسان کی بات سنگی ہے اس کے لوگ آگئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور اس سے پہلے جو ہے ایک اور بھی کوئی آئے تھے نہیں میں نہیں سن سکتا سچوالا جی سمیر آئے تھے نا سمیر ابھی کوئی آئے تھے ابھی کوئی آئے تھے جن کے اس سے پہلے بھی ایک سمیر صاحب آئے تھے ان کا ایک کہنا ہے کہ ہندو جو ہے حرن ہیں اور ہم شیر ہیں یہ دیکھیں اندرہا کہ آپ یہ خفہ نہ باتے ہیں ہندو بنا ہی اس لیے ہے کہ جو ہے وہ ہم شیر اس کو کھائے اب بتائیں آپ کس قبر احمقانہ اور جاہرنہ بات ہیں اب آپ بتائیں کہ ہم کیا جواب دیں کیا کہیں یہ بہت بہت برا ہے اسٹیم پر آ کر تقریباً دھائی ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے یہ حضرت یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس دیش کا ہندو حرن ہیں اور ہم شیر ہیں شیر کا کام ہے حرن سکھائے بہت بہت اصطوس کی بات ہے مجھے واقعی دکھو مجھے نہیں بتا تھا یہ بات تو اور سچوارہ جی یقین کریں میں آیا اس لیے تھا یہ پرسپچن ہے کہ بھارت کا مسلمان درہ ہوا ہے درے ہوئے مسلمانوں کا یہ حال ہے اب آپ یہ سوچیں دو مسلمان جو ہے ایک شخص کی گردن اس کی دکان کے سامنے کارڈ ڈالتا ہے اور اس کے بعد اسی جو ہے دو نوجوان ہاتھ میں چھوڑا لے کر دیش کے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہم تمہارا بھی کریں گے اور ویڈیو بنا کر ابھی نے کہا تو ہے کہ کافروں کا جو پرائم منسٹر مودی ہے یہ تو انڈیا کا پرائم منسٹر ہے مودی کافروں کا پرائم منسٹر کہاں سے ہو گیا ہے اب دیکھیں اب اصل میں بات یہی تو ہے نا باتی کہہ رہے ہیں لیکن ان کی سوچ دیکھئے کس انداز سے ان کے اندر یہ ساری باتیں جو ہے ڈالی جاتی ہیں بچپن سے بچپن سے ڈالی جاتی ہیں ان لوگ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس قدر غلط کر رہے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا پوری کمیونٹی کا نقصان ہوگا صرف ان کو نہیں ہوگا پوری کمیونٹی کا ہوگا اب اب بھئی اگر نقصان ہوتا ہے تو اب اب حنانکہ ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی آپ لوگ ایسے ہیں آپ اپنے آپ کو جو ہے بدلو اور پھر ہندووں کو یہ بتا رہے ہیں دیکھو بھئی آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولو ہم ہندووں کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر جو آگ لگی ہے مسلمانوں میں اس آگ کو ہم جو ہے تھنڈا کرنا چاہتے ہیں دیکھو بھئی آپ جو ہے انسان بنو انسانیت کو اہمیت دو دیکھیں دیش سے پیار کرنا واقعہ کہ کہتے تو ہیں کچھ لوگ کہ ہم دیش سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ سب سارا جھوٹ ہے جی ان کی نیدی محفلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو میں اپنی کانوں سے بیسیوں بار سن چکا ہوں یہی یہی حقیقت سجوارہ جی یہ بہت تکلیف دے بات ہے منافقت جو ہے نا جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لئے کچھ اور بات کرتے ہیں مجھے اس چیز سے شدید نہیں کیا بنے گا دیکھیں ایک طرف تو یہ حال ہے پھر جو ہے مسلمانوں کی اکثریت غریب ہے بال بچے دار ہیں ان کا معاملہ ہینڈ ٹو ماؤت ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہے ان کو رکھاؤ اس طرح سے ان کو آگے ترقی کیسے کریں گے ایک طرف تو واقعی میں یہ سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میں اندر سے بیچین ہو جاتا ہوں بیچین ہو جاتا ہوں بلکل کوئی بھی شخص ہوگا جس کا پس دل ہوگا سچولی جی آپ یقین کریں میں آیا اس لیے تھا کہ یہ صاحب جو بات کر رہے تھے آپ سے یہ کہہ رہے تھے آپ سے بار بار کہ آپ نبی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں آپ جو کچھ کہہ رہے تھے تو میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ چلیں یہ بات مان سکتے ہیں آپ ان کو صرف یہ کہیں کہ ہم یہ باتیں نہیں کرتے لیکن حدیثوں میں ذکر ہم کیا کریں مطلب یہ لوجیکل جواب ہے اس کا کہ حدیثوں میں یہ باتوں کا ذکر ہے اگر نہ ہو تو ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شاہے وہ انسان مطلب جواب بات کہہ رہے تھے کہ انسان تھے تو کم سے کم دیکھیں ہمارے احمد رجوی صاحب ایک اور ایک بھی جو ہے ایک میں لوجیکل بات کہوں گا دیکھیں کم سے کم آج کے اس زمانے میں ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ بھارت کے جتنے بھی بڑے بڑے دینی ادارے ہیں بڑے بڑے مدور سمجھے دار علم دیوبن ہیں ندوت العلماء ہیں جامع نظامیہ ایسا وہاں کے علماء کا ایک متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہو کہ حدیث کا وہ مواد جو واقعی جو ہے جس میں یہ اس طرح کے بیانات آتے ہیں اور جن کے وراثے دیش میں بار بار دنگے ہوتے ہیں پسادات ہوتے ہیں اور جو ہے یہاں کا جو امن ہے وہ جو ہے یہاں کا امن پامال ہوتا ہے اس کے پیش نظر ہم حدیث کے اس زخیروں سے یہ یہ ان ان حدیثوں کو ہم یہاں سے کل آدم کرتے ہیں کم سے کم وہ یہ بیان تو دے سکتے نا مگر نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں دیتے ہی نہیں ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ان کو فوراں سے پیش تر بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ایک پروڑیرام میں تھے ایک صاحب کے ساتھ اور سرطن سے جدہ والی بات جو تھی آپ نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے اور وہ بات مان رہے تھے لیکن وہ اس کو وہ نہیں کر رہے تھے مطلب اس کے اگین سے جا رہے تھے ان کا بار بار کہنا یہ تھا ہاں جب اتنا تنگ کریں گے تو ایسا ہوگا اتنا تنگ کریں گے تو ایسا ہوگا یہ کیا طریقہ ہے آپ بھڑکا رہے ہیں وہ ان کو صاحب صاحب بولے کہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں احمد رجوی صاحب کون کس کو تنگ کر رہا ہے درہ بتائیں نہیں تنگ کر رہی ہی میں کہتا ہوں آپ ماننے تنگ ہو رہے ہیں تنگ کرنے کا مطلب آپ لوگوں قتل کریں گے اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے نبی کو بلا کہتے ہیں غلط کہتے ہیں تو آپ اس کو قتل کیوں کریں کوئی سینس ہی نہیں ہے کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے مجھے ہمارے بھائی دیکھیں اصل میں یہ تو پرمپرہ چلی آ رہی ہے نا ڈے ون سے ڈے ون سے چونکہ ان کا نبی خود ایسا ہی ہے یہ جانتے ہیں وہ یہ بات وہ جانتے ہیں انہیں پتا ہے ایسا اوثنٹک حدیثوں میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں تو وہ سلسلہ چونکہ آج بھی چلا رہا ہے کم سے کم ان حدیثوں کو تو نکالا جا سکتا ہے نا مگر آج بھی یعنی آج کے زمانے کے جو جو محدث ہیں شیخ ناصر الدین البانی وہ ان حدیثوں کو صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آثنٹک کہہ رہے ہیں تو اب بھلا کس میں یہ جورت ہے اب چاہتے دیکھیں آپ ٹھوڑی دیرے کے لیے اگر یہ ان حدیثوں کو یہ لوگ صحیح کہتے ہیں آج کے زمانے کے ایک بہت ہی جو ہے وہ اوروشن خیال یا آزاد خیال جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب لیتا ہے کیا وہ ان حدیثوں کو نکال سکتے ہیں آپ کو کیا رکھتا ہے نکال سکتے ہیں نکال نہیں سکتے اس کا ملتب جاوید غامدی صاحب کا کچھ بھی نہیں چلتا ممکن ہی نہیں کسی کا بھی نہیں چل سکتا ان چیزوں پہ مسلمان بلکل ایک جیسے کہتے ہیں نا آگ بھگولا آ جاتے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دیا ہے ایک حدیث نکالنے کو جبکہ یہاں پہ مسلمان آتے ہیں اور بڑے اتنان سے مہدیث بن کے کہہ دیتا ہے ہم نے اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں آپ کی کیا اوقات ہے جی جعوید احمد غامدی صاحب نے ابھی ایک نئی ویڈیو بنائی ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے بارے میں قرآن میں اس کا کیسا ذکر ہے وہ بتائے وہ مجھے نہیں پتا تھا میں نے دیکھی نہیں اچھا تو حد ہو گئی ہے اب چاہے ان کی اس ویڈیو پر بھی جو ہے بات کرنا ہے ہم کو میں کروں گا ایک دو چار دن میں ابھی طرح مجھے نہیں پتا تھا احمی صاحب اپنا اچھا بتا ہے میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں ان کی اس حالت میں یہ شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت لیکن اب دیکھیں شوشہ چھوڑنا ہے ان کو کہیں سے بھی لوگوں کا دھیان ہٹانا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام تو بڑا بہت ہی آر کتنا گورا گورا مذہب ہے دیکھیں وہ ہیں میک اپ آرٹس جو ان کو میک اپ کرتے رہنا ہے اور ان بھی رہنا ہے کوئی بات پھیکنا تو ہے نا جیمز ویب کی جو تصویریں آئیں ہیں اس کے اوپر جو سٹینٹیفک ورڈ اس میں بڑی باتیں ہوئی ہیں اور بہت کچھ تصویریں بہت کلیر ہیں بہت کچھ پتا چل رہا ہے جو پہلے تصویریں تھیں اس سے بہت زیادہ کلیر تصویریں ملی ہیں تو بہت ساری چیزیں اور مزید پتا چلی ہیں انسان کو تو انہوں نے کہا میں اس پر اپنی بہنگی مال لوں اسلام کا ایک جیسے کہتے ہیں نا لچ کل دوں آپ کو شاید بتاؤ لچ کرنا پنجائیوں کہتے ہیں یہ لوگ اپنا لچ ڈال دیا تو وہ اپنا اسلام کا لچ ڈالنا ضروری ہے ویسے بھی ہمارے ہمارے ہمیں جملہ سنا ہے اپنے بڑا مشہور آج کل ہے اسلام کا اسلامیک ٹچ اسلامیک ٹچ بھی ہے عمران خان صاحب کی تقریر تھی وہ عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے تو ان کے مائک میں آواز آتی ہے پیشے سے ایک بدنان کو کہتا ہے سر تھوڑا سا اسلامی ٹیش ڈال دی ہے یعنی اب آپ اسلامی بات ضرور ملا دیں اس میں کچھ اور یہ عمران خان کرتا ہے عمران خان ہر بات میں ملاتا ہے کوئی نہ کوئی اسلامی بات بہت ہی عمران خانہ باتیں کرتا ہے وہ شخص میں اس کو یہ تو نہیں کہ مطلب مجھے تو کوئی اندہائی نہ پسند ہے لیکن مجھے ابھی واقعی حیرت ہوئی کہ ایک شخص جو انڈیا سے تعلق رکھتا ہے وہ آگے یہ کہے گا کہ موڈی جو ہے وہ کافروں کا پرائم منسٹر ہے یہ اس سے سٹوپڈ بات میں ہو نہیں سکتی اب کیا کریں میرے بھائی ہم کیسے جو ہے یہاں کے مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کو جو ہے ایک راستے پلائیں کیا کہیں کس چیز کا حوالہ دیں آخر ایسا بتائیں ایک ہی حال ہے سچوالا جی کسی طرح اگر یہ ہو جائے جو میں سمجھتا ہوں میرے نظر میں حال ایک ہی ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کو ایک تو بدلنا تو ہے یہ ہر صورت لیکن ان کو ایڈیوکیشن کی اشد ضرورت ہے ایک تو ایڈیوکیشن دوسرے جو ہے ہمارے جو سب کانٹینٹ کا مسئلہ ہے ہم لوگ پتہ نہیں کس قیماش کے لوگ ہیں ہم بھی انسان ہیں جیسے گورے انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں لیکن ہمارے اب قانون نافذ نہیں ہو پا قانون کی جو انفورسمنٹ ہے نا وہ بڑی لوز ہوتی آپ کے اب ہم سے بہتر ہے لیکن ہمارے تو بہت ہی برا علج اس کو تو جانے نہیں دیا پاکستان کا اس کے باوجود انڈیا میں بھی یہ پرابلم بہت بڑی ہے کہ انفورسمنٹ جو نو ہے وہ نہیں ہو پاتی وہ ہی بر صحیح طرح ہو جائے سیکلورزم کہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کو تمام جو آپ نے پریولیج دیوی ہیں وہ ختم کریں ایک ایک وال بالکل ایک وال جیسے ایک ہندو عیسائی سکھ پارسی ویسے مسلمان جو قوانی سب کلیں کہ یہاں پر جنہیں پچھلی حکومتوں نے مسلمانوں کو یا اسلامیوں کو جتنی پریولیج دے رکھی ہے جیسی عادت ڈال دی ان کی عادت بگاڑ رکھی ہے نا ٹھیک ہے اب ایک ایک گھر کا جو ہے مالنے گھر میں اگر چار پانچ بچے ہیں تو اس گھر کا ایک بچہ ہمیشہ لتھو رہتا ہے اس کو پینے کی بھی عادت ہے اس کو پینے کی بھی عادت ہے شراب بھی پیتا ہے وہ جو ہے اور کہیں ادھر ادھر بھی جاتا ہے آپ سمجھ گیا میں وہ لب نہیں بولوں اور جیازہ نہیں بولوں گا ادھر ادھر بھی جاتا ہے یہ ساری ہر طرح کی لتھ پڑی بھی ہے اس کو اب وہ ماباب جو ہے باقی دوسرے بچے ٹھیک تھاک ہیں چل رہا ہے ان کا سمجھ لیکن یہ اس کو ہر طرح کی لتھ پڑی ہوئی ہے تو اب ایسی صورت میں اگر ماباب جو ہے کہیں کچھ کرنا بھی چاہیں اس کا عمال لو اس کے لئے دیتے تھے کہ مہینے میں اس کو دس ہزار روپے دے رہے تھے اب اگر دس ہزار میں سے اگر نوہزار کر دیئے تو وہ دھوم دھوم مچا دے گا گھر میں وہ سامان توڑ پھوڑ دے گا وہ جو ہے ان کو مار دے گا کبھی یہ کر دے گا وہ کر دے گا تو ماباب دھر کے کیا کرتے ہیں لے بھائی تھے دس دال لے لے تو کیا کرتا ہے کر لے اس طرح سے لیکن یہ اس کی اس کی شرارتیں اس کی بدماشیاں بڑھتی ہی جاتی ہیں اس کو کیسے صدا رہے ہیں کیسے صدا رہے ہیں سچوانا جی ایک ایک میں اتفاق صاحب کی بات سنتے ہوئے کومنٹس دیکھ رہا تھا تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہمارے درشک یہ میں نے بہت بہت سنی ہے جب میں نے بات کی ایڈوکیشن کی تو انہوں نے بہت سے لوگ نے مثال دی گئے بن رادم کتنا پڑا لکھاتا یہ کون تھا وہ کون تھا میں وہ سچوانا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایڈوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ awareness جو سچوانا جی کر رہے ہیں یعنی اسلام کے بارے میں ان کو پتا ہونا چاہیے ایک ایسا جیسی یہ سچوانا جی بتا رہے ہیں انہوں کو تو وہ ملہوں سے صرف نہ سنیں بلکہ اسلام سننے کے لیے ان کے پاس کچھ اور ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے وہ صحیح صحیح اسلام سن سکیں enlightenment that's good that's better تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جس مذہب میں ان کو بھی بتائے کہ وہ ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد اگر وہ پیشڈی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن at least اتنا پڑھیں کہ اپنا اپنے گھر کے لیے سہارا بن سکے اپنے نسل کے لیے جو گھر والے ہیں ان کے لیے کچھ کریں کچھ خود کمائیں لیکن اتنا پڑھ لیں کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لے بس یہ بھی صحیح ہے وہ تو وہ قرآن وہ پھر اس میں صرف قرآن شیح پڑھ لیں گے نا وہ عبدالعبی صاحب کے بعد قرآن شیح پڑھ لیا کافی ہے اب تو جہنم کے آگ سے بچ گیا یہ بات ہے نہیں آپ کے اسٹریم بہت چی چل رہی تو میں بس آیا تھا مجھے نہیں پتا پچھلی باتیں کیا ہوئی ہیں یہ غیرین گفتو اچھی ہو رہی ہوگی آپ کی اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کون کون حضرات آتے ہیں کیا بات ہوتے ہیں لیکن واقعی مجھے دکھ ہوا سنکے ان صاحب کو ایک ایمین کو ایسا نہیں کرتا ہمچے لوگ ہیں بھئی کہ جو ہے اس طرح کی سوچ ایسی باتیں اکثر کرتے رہتے ہیں جب کبھی بھی ان کی نظی محفلے ہوتے ہیں اسی انداز کی باتیں ہوتے ہیں بلکل یہی انداز ہیں موسیقی